دوستو پاکستانی کپتان بابر آزم پوری دنیا کے کپتان مکرر ہو گئے دوستو آئی سی سی نے بابر آزم کو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹر آف دی ائر آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم آف دی ائر اور آئی سی سی اوڈیائی کرکٹر آف دی ائر کی ٹیم میں شامل کر دیا جبکہ دوسری طرف پاکستانی کپتان بابر آزم آئی سی سی اوڈیائی کرکٹر آف دی ائر کے کپتان بھی بن گئے ہیں دوستو بابر آزم کے اس اچھیومن پر انڈین میڈیا بھی بابر آزم کی تعریف کرنے لگا ہے انڈین میڈیا کے مشہور انکر وکران گپتہ اور بارت کے سچنٹنڈولک اور بابر آزم کے بارے میں کیا کہتے ہیں پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستانی کپتان بابر آزم نے آج ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کرکٹ کے سب سے عظیم کلاری ہیں دوستو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹر آف دی ائر آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم آف دی ائر اور آئی سی سی اوڈی آئی ٹیم آف دی ائر میں پہلی مرتبہ صرف پاکستانی کپتان بابر آزم نے جگہ بنا لی ہے بابر آزم دنیا کرکٹ کے وہ پہلے کلاری بن گئے جو تینوں فارمیٹ کی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں دوستو آئی سی سی نے پاکستانی کپتان بابر آزم کو اوڈی آئی کرکٹر آف دی ائر کا کپتان بھی بنا دیا ہے انڈین میڈیا کے مشہور انکر وکران گپتہ نے کہا کہ بابر آزم تمام کلاریوں کو پیچھے چھوڑ گیا سچنٹنڈولکر کا کہنا تھا کہ بابر آزم جیسا کلاری کوئی نہیں ہے بابر آزم اب ویرات کوہلی کو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے